اسلام علیکم ویڈیو دیکھنے والو آپ کو زبیر کا سلام جوز آج منگل اب تارک تیرہ فیبر بری دوہزار چوبیس شام کی مارکٹ ہے کراچی فشری اور شام کی مارکٹ مارکٹ میں ساڑھے چار پانچ کا ٹائم ہے یہ پتل مچھلی کا آرڈر تھا میرے پاس پتل کے بیچ میں بھی میرے پاس کافی آرڈر آئے تھے لیکن آپ کیجئے گا پتل مچھلی صبح کی مارکٹ میں ایک ریڈ کے اویلیبل نہیں تھی اگر پتل مچھلی صبح کی مارکٹ میں نظر آ بھی رہی تھی وہ زیادہ تر پرانی کیج کیوئی تھی اسی لئے میں شام کی مارکٹ میں آیا پہلے بھی ایک بار آیا تھا مجھے ملی نہیں تھی لیکن آج مل گئی ایک تفاق سے ایک ہی دانہ تھا ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں گلشن میں جو ان کو میں نے آج بھیجی ان کی پسندیدہ مچھلی ہے پتل میں نے ان کو دی تھی سٹارٹ کی تھی ان کو بڑی پسند آئی تھی پھر وہ اکثر آرڈر کرتے تھے اب یہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی صبح کی مارکٹ میں کافی دن میں نے چیک کیا دیکھا ایک دور آرڈر بھی آئے تھے پتل کے پھر انہوں نے ویٹ کیا پھر چھوڑ دیا انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں آنی رہی یہ یہ کہ صبح کی مارکٹ میں نہ ہونے کی وجہ سے مجھے شام کی مارکٹ میں آنا پڑا اور یہ مجھے شام کی مارکٹ میں شام کی مارکٹ میں مل گئی پس پتل مچھلی بھی اگر اچھی ہیلے والی کھو ہیلے کے مارکٹ کی بہت زبرزست ہے ذائق قیدار یہ تازہ مچھلی ہو تو بڑی بڑی مچھلی ہو کے ذائقے کے ہم بلہ ہے یہ مچھلی انشارت یہ کہ یہ بلکل تازہ ہو ہیلے والی ہو یعنی وہ نہیں ہو جو پرانی کیج کی ہوئی ہو وہ آپ کو مزا نہیں کرے گی دیکھیں اس کا بھی پنگ گوچتے ہیں اور بلکل تازہ ہے اور یہ میں نے تقریباً 6.3 kg کا دانہ پرچس کیا تھا اور آفٹر کٹنگ 4.9 kg تھی اس کا یہ کہ تھوڑے پیس اس کا شیف تاریخ یہ گا کہ اس کے پیس جو ہے وہ صحیح نہیں کرتے یعنی تھوڑے ٹےڑے ہو جاتے ہیں جیسے سرمای کے پیس آپ کو گولڈن پیس ہوں گے بلکل گول موٹ یا وائٹ کھند کے ہو گئے یا ہیرہ کے ہو گئے اس کے تھوڑے سے اس کے شیف کی وجہ سے اس کے پیس سورسہ ہی نہیں بنتے ہیں یہ اللہ زائے کی والی مچھلی ہے ایک کانٹا ہے گوچ اس کا وائٹ اور ہلکا پنگ جیسا ہے بس یہ میں نے اپنے کلائنٹ کو 920 kg کے حساب سے دیا 900 روپے kg کے حساب سے مچھلیوں کی آمد آمد ہے سبا کی مارکٹ میں اچھی خاصی کونٹیٹیوں مچھلی آ رہی ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھارنٹی نہیں ہوتی آپ سبا جائیں تو شورٹ ہو جائے لیکن نظر آ رہی ہیں چار دن نظر آ رہی ہوں گے اچھانک پانچ پا دن ایسا آئے گا کہ آپ کو شورٹ ہو جائے گی دو دن شورٹ ہوگی پھر تیسرے دن نظر آ گئی کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ کونسی مچھلی آپ کو ڈیلی مل جائے گی اس لئے میں میرے چینل دیکھنے والے لوگ ہیں ہم سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ پھرشری آئیں تو وہ مچھلی کی طرف زیادہ جائیں جو زیادہ کونٹیٹی میں مارکٹ میں آریابل ہو اس کا ریٹ کم ہوگا اور مجھے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں میرا وارسائب نمبر سکرین پیارا ہوگا یا آپ کو آپ کے گھر پہ مچھلی پہنچ جائے گی کراچی میں ہو یا پاکستان میں کہیں بھی ہو کراچی میں تو ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی دوسرے شروع میں بھی آپ کو مل جائے گی آپ کو اسٹیشن سے مل جائے گی مچھلیوں کی قیمتوں میں ابھی کوئی خاطر کمی نہیں ہوئی ہے انیس بیس کا فرق ہے تھوڑا بہت سو پچاس روپے کا ڈیفنس آ جاتا ہے لیکن زیادہ فرق نہیں ہے اس لیے کہ ابھی بھی موسم تھنڈا ہے یعنی موسم رات میں تو تھنڈک ہوتی ہے دن میں بھی کراچی میں تو آج کل ویسے ہی بادل آئے ہوئے ہیں آج تو ہلکی پھلکی بارش بھی ہوئی ہے کئی علاقوں میں تو مچھلی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہی اسی وقت ہے جب موسم بہت اچھا ہو تھنڈا موسم ہو بارش والا ہو تو لوگ اس کو لائک کرتے ہیں کہ مچھلی کھائی جائے اور گرمی میں جو ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے گرمی میں کئی لوگ آبائیڈ کرتے ہیں مچھلی سے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا دانہ مل گیا وہ اتفاق سے ایک ہی دانہ تھا پنجاب سے نام مجھے یاد نہیں رہا تمہیں میسیڈ کرتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے جو گیووے کرتے ہیں صرف کراچی والوں کے لئے تو بھائی کراچی والوں کے لئے سب کے لئے کوئی بھی اس میں شرکت کر سکتا ہے لیکن ڈیلیوری کراچی میں ہوگی اب میں تین کلو مچھلی اگر کسی لاہور بیجوں گا تو تین کلو مچھلی ڈیلیوری جائے آپ بتائیں کتنے ہو جائیں گے تو آپ شرکت کر سکتے ہیں لاہور سے بھی کر سکتے ہیں پیڈی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیلیوری کراچی میں ہوگی کوئی بھی آپ کا دوست ہے کوئی رشیدار ہے کوئی وہاں پہ میں ڈیلیوری کرا دوں گا آپ گیووے میں بلکل شرکت کر سکتے ہیں جب بھی میں انانس کرتا ہوں کہ اس ویڈیو پہ آپ کمینٹس کریں اگر ویڈیو پسند آتا تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ سب کے لئے آسانی کرے اللہ حافظ